اسلام علیکم میرا نام احمد ولید ہے اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل احمد ولید گلابز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سولر ایکلپس کے بارے میں جیسے ہم سورج گرینٹ بھی کہتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ سورج کی گرد اپنے اپنے آر بیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور سولر ایکلپس تب نظر آتا ہے جب سورج اور سمین کے درمیان میں چاند آجاتا ہے اور سورج کے جس حصے کے سامنے چاند آجاتا ہے وہاں سے ایریا ڈارک نظر آتا ہے اور باقی سے سورج کی لائٹ آ رہی ہوتی ہے اسے ہم عام زبان میں سورج گرینٹ کہتے ہیں سولر ایکلپس چار درہ کا ہو سکتا ہے اس میں ٹوٹل ایکلپس پارشل ایکلپس اس میں اینولر ایکلپس اور اس کی چوتھری ٹائپ ہے ہائیبریڈ ایکلپس جو پہلی ٹائپ ہے اس کی ٹوٹل ایکلپس اس میں چاند جو ہے سورج کے بلکل سامنے آجاتا ہے اور اس کی پوری روشنی کو بلک کر دیتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی دوسری ٹائپ ہے پارشل ایکلپس اس میں چاند سورج کے دمیان میں سے گزرتا ہے اور جہاں سے چاند گزرتا ہے وہاں سے روشنی سورج کی زمین تک نہیں پہنچ سکتی اور وہاں سے سورج ہمیں بلکل ڈارک نظر آتا ہے اس کی جو تیسری ٹائپ ہے اینولر ایکلپس وہ اس کی پہلی ٹائپ بھی طرح ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی چاند پوری طرح سے سورج کے سامنے آجاتا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں چاند جو ہے اپنی مومنٹ کے وجہ سے سورج سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے کیونکہ چاند کے مومنٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کبھی وہ زمین کے نزدیگ ہوتا ہے کبھی زمین سے دور ہوتا ہے تو چاند کے مومنٹ کی وجہ سے اینولر ایکلپس میں جو چاند ہے وہ پوری طرح سورج کے سامنے آجاتا ہے لیکن اس کی سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا سورج نظر آ رہا ہوتے ہیں تو یہاں سے سورج کی روشنی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں ایک رنگ سا نظر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انولر اکلپس آج کے دور میں اسٹرانومرز سورج گرین ہونے سے پہلے ہی یہ پرڈکٹ کر دیتے ہیں کہ فلا دن سورج گرین ہوگا جیسا کہ ابھی اسٹرانومرز نے یہ پرڈکٹ کیا ہے کہ اگلا سورج گرین جو ہے یہ 14 دسمبر کو ہوگا اور اس کے بعد جو ٹوٹل اکلپس ہے وہ دو ہزار بائیس میں نظر آئے گا اب بات کرتے ہیں کہ کیا سورج گرین کے کچھ انسانوں کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں تو سائنس اس پارے میں کہتی ہے کہ سورج گرین ہی نہیں بلکہ عام الات میں بھی اگر ہم سورج کی طرف دیکھیں تو ہمیں پرمانٹ بلائنڈیس ہو سکتی ہے مطلب ہماری آنکھوں کی بنائی جا سکتی ہے جو کی ریورسیبل بھی نہیں ہے سورج گرین کو لے کے لوگوں نے بہت سی باتیں بنا لی ہوئی ہیں جس دن سورج گرین لگے اس نے کام نہیں کرنا چاہیے یا اس دن باہر نہیں جانا چاہیے تو اس کا کوئی سائنٹیفک پروو نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ نارمل حالات میں بھی ہمیں سورج کی طرف ڈائیکٹ نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری آنکھوں کی روشنی متاثر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں یہ صرف لوگوں کا وہنہ اور اس کا کوئی بھی سائنٹیفک پروو نہیں ہے اور آج کے دور میں کوئی بیان سائنٹیفک بات مائنے نہیں رکھتی کیونکہ لوگ آج کا سائنٹیفک پروو مانگتے ہیں اور سائنٹیفک پروو ہو تو اسی بات پہ ہی وہ یقین کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کا ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں